اور اس وقت سواستہ منترالی کی طرف سے ہلتھ بولٹن جاری ہو رہا ہے آئیے اب کو لیے چل دیں اوورال دیش میں اگر ہم انفیکشن کے سپیٹ کو دیکھیں تو پاتے ہیں کہ ابھی بھی بائیس ڈسٹرکس جلے سٹیٹس میں ایسے ہیں ساتھ سٹیٹس میں جہاں پر کی ادھک کیس پوزیٹیوٹی نوٹ کی جا رہی ہے ادھک کیس پوزیٹیوٹی is a fact کی وہاں پر انفیکشن کے سپیٹ کچھ ادھک سنکھیا میں نوٹ کیا جا رہا ہے جس میں مکھتے آٹھ جلے ایسے ہیں جہاں پر کی دس پرتیشت سے بھی ادھک ویکلی پوزیٹیوٹی نوٹ کی گئی ہے جس میں چھے جلے مزورم سے ہیں ایک اروناشل پردیش سے اور ایک نیا جلہ ویس بینگول میں کولکتہ جہاں پر کی پچھلے ہفتے بارہ پوائنٹ پانچ پرتیشت اوورال کیس پوزیٹیوٹی نوٹ کی گئی ہے اسی کے ساتھ ہی چودہ جلے ایسے ہیں جہاں پر کی کیس پوزیٹیوٹی پانچ سے دس پرتیشت کے بیچ میں ہیں جس میں مکھتے کیڑلا سے چھے جلے مزورم سے چار جلے اروناشل پردیش سے ایک ڈسٹک اسام جھارکنڈ اور منیپور سے ایک ڈسٹک ایچ ہے ہم سٹیٹ سے سمپک بنائے ہوئے ہیں اور سٹیٹ کو گائیڈنس دیتے ہوئے کہ کس طرح سے ہم وہاں پر انفیکشن کے سپیٹ کو کنٹرول کریں اس کے ویشے میں کارے کر رہے ہیں وائل اوورال ہم نے دیکھا ہے کہ دیش میں ابھی بھی تیرہ ہزار کے قریب کیسے دا رہے ہیں پھر بھی کچھ ایریاز آف کنسن امرج ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں جو ہم آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہیں گے جس میں مکھتے اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں کہ مہراشترہ میں نو دسمبر کے ہفتے میں اوورال دیش کی وہاں کی سٹیٹ کی کیس پولیٹیوٹی پوائنٹ سیون سکس پرسنٹ تھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک مہینے میں بڑھ کر 2.59 پرتیشت کے قریب ہو گئی ہے یعنی کہ 3.4 ٹائمز انکریز ان کیس پولیٹیوٹی مہراشترہ میں نوٹ کی گئی ہے ایک سٹھائی پر جہاں کیس پولیٹیوٹی میں وردی ہوئی ہے اسی کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں اوورال جو کیس ریپورٹ ہو رہے ہیں اس میں بھی کافی وردی نوٹ کی گئی ہے جیسے کہ 9 دسمبر والے ہفتے میں جب وہاں پر 4463 کے قریب ویکلی کیسز آ رہے تھے وہاں آلموسٹ قریب 3 گناہ بڑھ کر اب 13220 کے قریب کیسز پچھلے ایک ہفتے میں نوٹ کیے گئے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم پاتے ہیں ویس بنگول میں بھی 1.61 پرسنٹ کیس پولیٹویٹی اب بڑھ کر 3.1 پرسنٹ کے قریب ہو گئی ہے یعنی کہ انفیشن کے سپیڈ میں ایک بڑھوتری نوٹ کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں کہ جہاں 23 دسمبر والے ہفتے میں قریب 3700 کے قریب کیسز آئے تھے وہاں پچھلے ہفتے میں بڑھ کر around 4442 کیسز کی سنکھیا نوٹ کی جا رہی ہے اسی طرح سے اگر ہم کیزلا میں دیکھیں تو پچھلے ہفتے جہاں وہاں پر کیس پولیٹویٹی 0.58 پرسنٹ تھی اس میں بھی ایک بڑھوتری 0.75 پرسنٹ کے قریب پچھلے ایک ہفتے میں نوٹ کی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ہی کیسز کی سنکھیا میں بھی ایک رائزنگ ٹرنڈ نوٹ کیا جا رہا ہے ڈلی کا کیس اگر ہم انیلائز کریں تو ہم پاتے ہیں کہ جہاں ڈلی میں ایک مہینے پہلے قریب 0.11 پرسنٹ کیس پولیٹویٹی تھی وہاں بڑھ کر اب کرتیب ایک پرتیشت کے قریب ہو گئی ہے اور ساتھ ہی ایک پیرلل وشہ کے روپ میں ہم نے دیکھا کہ جہاں 9 دسمبر تک 541 کیسز آ رہے تھے وہاں almost 4.7 ٹائمز بڑھتے ہوئے اب 2,587 کیسز پچھلے ایک ہفتے میں نوٹ کیے گئے ہیں اسی طرح اگر ہم دیکھیں کرناٹکہ میں پچھلے ایک ہفتے میں جہاں کیس پولیٹویٹی 0.31 پرسنٹ تھی اس میں بڑھ کر 0.52 پرسنٹ ہو گئی ہے اسی طرح سے اگر 2,014 کیسز اگر 23 دسمبر والے سفتہ میں نوٹ کیے گئے تو وہاں بھی بڑھ کر 2,533 کے قریب کیسز پچھلے ایک ہفتے میں نوٹ کیے گئے ہیں گجرات میں بھی اسی طریقے سے 0.19 پرسنٹ کیس پولیٹویٹی بڑھ کر 0.54 پرسنٹ ہو گئی ہے اور اگر پچھلے ایک ہفتے کے ڈیٹا کو انلائز کریں تو دیکھتے ہیں کہ جہاں 495 کیسز ایک ہفتے میں آ رہے تھے وہاں بڑھ کر 3.4 ٹائمز یعنی کی 1711 کیسز پچھلے ایک ہفتے میں نوٹ کیے گئے ہیں ہم یہ وشح آپ سب کے سامنے اس لئے بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم جیوگریفکل سپیڈ دیکھیں تو اوورال دیش کے اگر نمبر آج بھی ہمیں لیمیٹیڈ دکھائی دیتے ہیں پھر بھی کچھ امرجنگ ایریاز آف کنسن ہیں اور جرورت ہے کہ ان ایریاز میں ہم سپیڈ آف انسیکشن کو روکنے کے لیے ریکوائیڈ کارے کرتے رہیں اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ جلو میں بھی سڈن انکریز ان کیسز نوٹ کیا گیا ہے جیسے مکھت ہے ممبئی مہاراشترہ میں اگر آپ دیکھیں تو سات دسمبر سے لے کر اٹھائیس دسمبر والے ہفتے یعنی چار ہفتوں میں کیسز کی سنکھیا ایک ہزار تین سو بانوے سے بڑھ کر چھہ ہزار سات سو ستاسی کیسز ہوئے یعنی کی اپروکسیمیٹی فور پوائنٹ ایٹ ٹائم انکریز ان کیسز انہیں میں بھی اسی طرح سے کافی ادھیک سنکھیا میں کیسز اور ایک رائزنگ ٹرنڈ نوٹ کیا جا رہا ہے مہاراشترہ میں اگر آپ دیکھیں تو تھانے میں بھی رائزنگ ٹرنڈ نوٹ کیا جا رہا ہے بینگلور اربن میں کنٹینیوٹ بیسز پر رائزنگ ٹرنڈ دکھ رہا ہے چننے میں بھی اسی طریقے سے ایک ہزار انتالیس کیسز کی بجائے ایک ہزار سات سو بیس کیسز یعنی ایک ہفتے میں وردی نوٹ کی گئی ہے ممبئی سبربن ہو گرگرام ہو احمدہ باد ہو یا ناسک ہو ان سبھی جلو میں بھی ایک رائزنگ ٹرنڈن کیسز نوٹ کیا جا رہا ہے ہم ان سٹیٹ سے سمپر کی ہوئے ہیں اور ریکوائرڈ ایڈوائیز ان ٹرمس آف کی کیا ایکشن لیا جائے فیلڈ پر کی انفیکشن کے سپیٹ کو روکا جائے اس پر کارے کیا جا رہا ہے یہاں جب ہم دیش کی پرستیتی کے بارے میں بات کر رہے ہیں آج جروری ہے کہ ہم گلوبل پرستیتی کو بھی سمجھیں اور اس میں ہم آپ لوگ کے سامنے بتانا چاہیں گے کہ آج پوری دنیا میں قریب دو کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ کے قریب ایکٹیو کیسز ہیں اور آن این ایوریج پچھلے ایک ہفتے میں دس لاکھ سے ادھیک کیسز پوری دنیا میں نوٹ کیے جا رہے ہیں اور اس میں بھی سب سے مکھے ایشو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو سرجز پوری دنیا میں نوٹ کی گئی ہیں تو جہاں ایک سمجھ سرج میں آٹھ لاکھ بانوے ہجار کے قریب کیسز تھے جو کی ہم نے جنوری دو ہجار اکیس میں نوٹ کیا اسی طرح اپریل کے ماہ میں نو لاکھ کے قریب کیسز ایک سرج کے روپ میں نوٹ کیا گیا اور چھے اگرس کے سمجھ پر جہاں آٹھ لاکھ بیس ہجار کے قریب کیسز آن این ایوریج ڈیلی بیسز پر ریپورٹ ہوتے تھے ان کو نوٹ کیا گیا تو اگر پچھلے چوبیس گھنٹوں کا ڈیٹا ہم ورلڈ لیول پر انیلائز کریں تو ایک ایریا آف کنسن امرج ہو کے آتا ہے کہ قریب سترہ لاکھ سترہ ہجار چار سو بیاسی کیسز پوری دنیا میں ریپورٹ ہوئے ہیں اور اس کو فردہ اگر ہم ڈیٹیل میں انیلائز کریں تو دیکھتے ہیں کہ جس میں چار دیش ایسے ہیں جو کی اراؤنڈ 58% آف جو دنیا کے سارے کوویٹ کیسز آ رہے ہیں پچھلے ہفتے میں وہ ان چار دیشوں سے آ رہے ہیں جس میں مکھت ہے یونائٹیڈ سٹیٹ سے اراؤنڈ 28.8% یوکے سے 12.5% فرانس سے 10.1% اور سپین سے 6.7% یہاں مکھے ویشے یہ ہے کہ not only یہی کنٹریز ہیں over all ہر کانٹینینڈ میں کئی کنٹریز کے اندر ایک رائزنڈ ٹرینڈین کیسز نوٹ کیا جا رہا ہے جیسے اگر ہم یونائٹیڈ سٹیٹس کا ڈیٹا انلائز کریں تو دیکھتے ہیں کہ جہاں 1,21,000 ایک ہفتے میں آ رہے تھے وہ چار ہفتے ہوتے ہوتے 3,0,000 کے قریب پہنچ گیا ہے اور جو ایک مکھے ویشے ہے کہ اگر ہم پچھلے 24 گھنٹے کا یونائٹیڈ سٹیٹس کا دیٹا دیکھیں تو ہم پاتے ہیں کہ وہاں پر 5,12,000 کیسز پرتی روز کی سنکھیا سے ریپورٹ کیے گئے ہیں یونائٹیڈ کینگڈم میں بھی اپروکسیمیٹلی 2,7 ٹائم انکریز انکریز اور ہم دیکھیں کہ ایک لاکھ تیس ہزار کے قریب کیسز پچھلے ایک ہفتے میں نوٹ کیے گئے اور پچھلے 24 گھنٹے کا ڈیٹا دیکھیں تو فردر area of concern is کہ وہاں پر 3,19,000 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اسی طرح فرانس میں بھی کیسز 2,25 ٹائم بڑھے ہیں پچھلے ایک مہینے کے اندر اور 2 لاکھ سے ادھیک کیسز پچھلے 24 گھنٹے میں فرانس میں نوٹ کیے گئے ہیں اسی طرح اگر ہم سپین کا ڈیٹا دیکھیں تو پاتے ہیں کہ وہاں پر 6.7 ٹائم انکریز پچھلے ایک مہینے میں نوٹ کیا گیا ہے اور 69,000 کیسز اس پرٹکولر کنٹری میں نوٹ کیے جا رہے ہیں یہ ہے ویشہ ہم آپ سب کے دامنے اس لئے لانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے وائرس کا انفیکشن کا سپیڈ ہم پوری دنیا میں نوٹ کر رہے ہیں جروری اسی طریقے سے ہم سب کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ ایک مہا سے ہمارے سامنے نئے چیلنج کی روپ میں ایک نیو ویریانٹ آف کنسر اومی کرون بھی ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے جس کی اگر اوور دنیا کی پرسطی دیکھیں تو ایک مہا کے اندر ہی قریب 121 دیشوں میں 3,30,000 سے ادھک اومی کرون کے کی نوٹ کی گئے ہیں اور 59 deaths اب تک ریپورٹ کی گئی ہیں جس میں سے مکھے دیس قریب تری اوپن ڈیٹھ یونائٹی کنگڈم ایک یونائٹی سٹیٹس چار جرمنی اور ایک آسٹریلیا میں ریپورٹ کی گئی ہے اور ادھک area of concern ہم آپ لوگ سامنے دکھائیں گے اس میں یہاں دیکھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ اومی کرون کئی دیشوں میں جو بھی genome sequencing ہورہی ہے وہاں پر omicron کی پرستی تھی یعنی کہ جتنے وہاں پر genome sequencing کے جارہ ہیں اس میں کتنے percent sample omicron positive پائے جارہے اس ڈیٹا کو دیکھیں تو پاتے ہیں کہ ساؤ افریقہ میں 96% cases omicron positive پائے جارہے ہیں United Kingdom 59% اسی طرح United States 41% اور فرانس میں قریب 11% omicron positive cases پائے جارہے ہیں اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک طرف positive trend کے روپ میں ساؤ ایفریقہ میں cases میں ایک سرج کے بعد پھر سے cases میں کمی نوٹ کی جارہ رہی ہے اور اگر ہم دیکھ دیش کے اپنے ایڈریس میں یہ پھر بتایا تھا کہ کووید 19 ویکسین اب 15 سے 18 سال کے بچوں کے لئے بھی 3 جنوری سے شروع کی جائیں گی ساتھی جیسے ہم نے اس وشہ میں کئی بار منج پہ بھی چرچہ کی ہے ہیلڈ کے ہمارے دیش کی ایک بہت بڑی سمپتی ہیں تو ان کے لئے precaution dose کے روپ میں 10 جنوری سے سٹارٹ کیا جائے گا ساتھی ہمارے وہن آگرک جو 60 سال سے ادھک آئی اگرکے ہیں اور جن کو کوئی کوئی existing بیماری بھی ہیں ان کو بھی prioritize کرتے ہوئے ان کو option دی جائے گی کہ وہ بھی precaution dose کو 10 جنوری سے لے سکیں اسی کے ساتھ ہی دیش میں ہماری جو vaccination جو Children precaution dose جو ہماری شروع ہوگی اس سے پہلے جیسے میں نے dose کو لگوا سکتے ہیں وہ ایک operational guideline اس پہ کارے چل رہا ہے اسی کے ساتھ ہی جو precaution dose ہم particularly ہمارے healthcare workers ہوں یا ہمارے elderly population ہوں وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر